انٹرنیٹ پر یہ تصویر وائرل ہے عمران ریاض خان اور عوضیہ مقبول جان اور خلیل الرحمان قمر صاحب تینوں تشریف فرما ہے تینوں عمران خان صاحب کے فین ہیں فالوورز ہیں اور تینوں محب وطن تھے تینوں ہمیں یہ تلقیم کیا کرتے تھے کہ افواج پاکستان کے کسی افسر کے خلاف بولنے والا جو ہے وہ پاکستان کا دشمن ہوتا ہے اور آج بھی تینوں ایک ہی پیج پر کھڑے ہیں لیکن نظریہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکے ہیں اور یہ مقبول جان صاحب جو ہے ایک سابق پیورکریٹ افسر رہے چکے سرکاری کالم لکھتے ہیں انکر بھی ہے جمعے کے خطبے بھی دیتے ہیں بہت جذباتی بھی ہے اور انہوں نے ہی ایک خواب دیکھا تھا جنرل باجوا سے متعلق کیونکہ میں ادھر بیان نہیں کر سکتا میں سمجھتا ہوں کہ ایک جھوٹا اور منگڑک خواب ان کی جانب سے گڑا گیا صرف وہ صرف ایک جرنیل کو خوش کرنے کے لیے پھر اس کا حال کیا ہوا وہ تاریخ نے دیکھ لیا کہ سفید داری کے ساتھ ان کو گسیٹا گیا دوسرے ہے عمران ریاض خان صاحب جو خود ایک نہیں کئی بار اقرار جرم کر چکے ہیں اپنی تقریروں میں عمران خان صاحب کے سامنے شہید رشہ شریف کے سامنے بیٹھ کر کہ بھائی جن میں تو کچھ نہیں کرتا تھا مجھے یہ لوگ کانٹنٹ دیتے تھے یہ سے مرات اسٹیبلشمنٹ یا ملیٹری اس وقت کی میں ان کے اشاروں پر ناشتا تھا بولتا تھا حبل وطنی کے سیٹیفکیٹ بانٹا کرتا تھا اور اب ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں پھر عمران خان ریاض خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی تاریخ نے دیکھ لیا اور اس کو کبھی بھی مسخ نہیں کیا جا سکتا بیچارے کی جبان تک کٹ دی اور اب ریکاور ہو رہے سنائے کہ سیاست کی طرف آ رہے میرے خیال سے آنا چاہئے مشہور ہو گئے بہت زیادہ اور اب یہ کوئی بری بات بھی نہیں رہی کہ پاکستان میں جو صحافی ہے وہ سیاست کرتے ہیں عہدے لیتے ہیں عہدے انجوائے کرتے ہیں حال میں آپ دیکھ لو محسن نکویل صاحب جو پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ ہے اور اپنے آپ کو کمپلیٹ وزیر اعلیٰ سمجھتے ہیں وہ بھی ایک میڈیا گروپ کے آنر ہے عامر میر صاحب جو وزیر اطلاعات ہے نوے دن کے لیے آئے تھے اور کافی ٹائم گئے ان کو وہ بھی ایک صحافی ہے اور بڑے بہترین صحافی ہے حامر میر صاحب کے بھائی بھی ہے اس طرح وفاقی حکومت میں ہمیں دیکھا کہ شباز شریف کی جو سولہ ماہ کی حکومت تھی پیڈیم کی اس میں فہد حسین صاحب جو تھے وہ بھی اس حکومت کا حصہ تھے عہدے انجوائے کی انہوں نے ابھی وفاقی حکومت جو بنی نگران وفاقی سیٹپ ہے اس میں مرتضی سولنگی صاحب جو ایکانومیسٹ کے معاملے میں پڑی ان کے ساتھ ہو رہی ہے وہ بھی ایک صحافی ہے بہترین صحافی پوری زندگی صحافت کی اور آخر میں آکے انہوں نے عہدے انجوائے کرنا شروع کر دیئے تب عمران ریاض خانہ پر بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا بلخصوص ان میں سے کوئی کیونکہ ان کا مخالف گروپ سنجھا جاتا ہے پاکستان میں میڈیا میں دو گروپ سے بقاعدہ ایک گروپ ایسا ہے جو ایک حکومت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اس دور میں وہ انٹی آرمی ہوتا ہے دوسرا گروپ ایسا ہوتا ہے دوسری حکومت کے ساتھ یا دوسری جمال کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ پرو آرمی ہوتا ہے پھر دونوں وائس ورسہ ہو جاتے تو عمران ریاض خان جو ہے اب لگ رہا ہے کہ وہ سیاست کی طرف آئیں گے اپنے آپ کو اکٹف کر رہے ہیں تیسرے ہیں خلیل اور رحمان قمر صاحب جنہوں نے عورتوں کے اوپر کیچڑ اچھاڑ کر عورتوں کے خلاف تقاریر کر کر عورتوں کے ساتھ ٹی وی پر بیٹھ کر غلط جملے بول کر اپنا غصہ نکال کر اپنی فرسٹریشن نکال کر یوٹیوبرز کو پکڑ پکڑ کر انٹریوز دے کر اپنے آپ کو مشہور کیا حالانکہ اچھے خاصے لکھا رہے ہیں اچھے خاصے ان کے ڈرامے چل رہے تھے یہ تینوں شخصیت بجک وقت ہمیں حب الوطنی کا درس دیتے تھے ہمیں پاک فوج سے جھوڑنے کی برپور کوشش کیا کرتے تھے اور جو تھوڑا سا فوج کی جو جائز کرپشن تھی جو اخبارات میں انٹرنیشنل دنیا میں میڈیا میں ریپورٹ ہوتی تھی اسے آسیم سلیم باجے کی پیزے والی کرپشن تھی اس کے اوپر جناب یہ ہمیں کہتے تھے کہ نہیں تم سب کے سب غدار ہو آج تینوں ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے نظریہ ان کا تبدیل ہو چکا ہے دعا کرتے ہیں کہ ان کا نظریہ ایسے ہی رہے یہ نہ ہو کہ کل کو عمران خان کو حکومت ملے اور پھر یہ عمران خان کے جو آرمی چیف ہو ڈی جی آئی ایس آئی ہو یا دیگر افسران ہو ڈی جی آئی ایس پی آر ہو ان کی تعریفوں کے پل بانتے رہے ہیں اور گوڈ لک فور عمران ریاض خان وہ سیاست شروع کر رہے ہیں اور یہ مقبول جان صاحب کے حوالے سے بھی یہ شیدہ سامنے آ رہی ہے کہ وہ بھی سیاست شروع کریں گے اسی طرح خلید و رحمان کمر صاحب یہ بھی خبر میں دے دیں یہ تینوں انقریب اس الیکشن میں تو نہیں لیکن اگرے جو زمنی الیکشنز ہوں گے اس میں یہ لوگ انتخابات میں بقاعدہ طور پر حصہ لیں گے اور آنے والے جو جنرل الیکشنز ہو گے اس وقت تک یہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کو جوائن کر چکے ہوں گے اور وہ سیاسی جماعت میرے نزدیک کوئی اور نہیں ہوگی بلکہ پاکستان تحریک انصاف ہوگی جو بھی رائے ہو آپ لوگ قبل سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ